السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں پہ سیف ہوں گے تو یہاں ہو رہا ہے رات کا ٹائم اور رات کا ٹائم پہ میں بنا رہی ہوں چکن سوپ تو یہاں میں نے چار گلاس پانی کو جو ہے دیچکی میں ڈال دیا ہے اور چکن سوپ بنانے کے لیے جو ہے میں نے لیا یہاں پہ ہڈی والا چکن اور اب میں اس میں کرون شامل کر رہی ہوں کرون اور چکن دونوں ایک ساتھ ہی میں شامل کر دوں گی تاکہ دونوں ایک ساتھ ہی اچھے سے پک جائیں تو یہاں پہ چکن کو بوائل ہوتے ہوئے بیس میں ڈھو چکے ہیں اور یہاں پہ میں نے کرون کو چیک کیا تو وہ بھی اچھے سے پک چکے تھے اور پھر بھی میں اس کرون کو اسے میں چھوڑ دوں گی اور جو یہ گوش ہے اسے میں نکال دیتی ہوں الگ سے سے ریشہ کروں گی اور پھر واپسی اسے میں شامل کر دوں گی تو یہاں پہ میں چکن کو ریشہ کر دیا ہے اور اسی میں میں واپسی شامل کر دیتی ہوں اپنے سوپ میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا خیر ابھی تو یہ یخنی بنی ہوئی ہے چکن یخنی تو چکن یخنی جو ہے ہمارے گھر پہ سب کو ہی بہت پسند ہے لیکن آج میں کان فلار والا سوپ بناوں گی اور ہایا کو کان فلار والا سوپ نہیں پسند اسے صرف یخنی ہی پسند دے تو اب میں اس کو تھوڑا میکس کرتی ہوں یہ دیکھیں اور جو ہڈیا تھی وہ میں اس میں اسی طرح سے چھوڑ دیئے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس میں جو ہاں ہمارے سپائز جائیں گے وہ میں شامل کر دیتی ہوں اس میں اور زیادہ مسائلے نہیں جائیں گے اس میں بس دو ہی مسائلے جائیں گے ایک یہ پیسی وی لال مرچ کا پاورڈر ہے اسے میں نے ہاف ٹی سپون شامل کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں میں کالی مرچ کا پاورڈر شامل کر دوں گی کم پہلے استعمال کریں اگر پھر بعد میں آپ چک سکتے ہیں اگر زیادہ کم ہو تو بندہ ڈال سکتا ہے اور یہاں پہ میں نے شامل کر دیا ہاف ٹی سپون گرم مسائلہ یہ میں نے اس لئے کم کم اس میں شامل کیا ہے اگر یہ زیادہ کم ہوگا تو پھر میں اس میں تھوڑا اور شامل کر دوں گی اور اگر زیادہ ہو جائے گا تو پھر میں اسے کم نہیں کر سکتی اور ون ٹی سپون ہی اس میں میں سرکے کا شامل کر دیتی ہوں اور سوسس بس ون ٹی سپون ہی اس میں شامل کیا جاتا ہے زیادہ نہیں اس سے پھر ٹیسٹ جو ہے وہ عجیب سا آتا ہے اور یہاں پہ میں سویا سوس بھی ون ٹی سپون ہی اس میں شامل کر رہی ہوں اگر سویا سوس کو ہم زیادہ ڈالیں گے تو پھر وہ عجیب سی جو ہے نا مجھے تو ایسی فیل ہوتا ہے پتہ نہیں باقی کسی کو ہوتا ہے یا نہیں لیکن عجیب سی وہ گلے میں جو ہے نا جلن سی فیل ہوتی ہے مجھے اور ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک کا شامل کر دیا اب ان سب کو میں مکس کر دیتی ہوں میرے حساب سے یہ سب کچھ بالکل پرفیکٹ تھا کچھ بھی کم اور زیادہ نہیں تھا تو یہ مزیدار سا جو یخنی ہے ہمارے ریڈی ہو چکی ہے اور اس سے میں جو ایک کپ جو ہے نا ہیا کیلئے نکال دیتی ہوں کیونکہ ہیا کو یہ یخنی بہت ہی پسند ہے اور اب میں اس کے بعد جو ہے اس میں کان فلاور اور انڈا شامل کر دوں گی تو یہ بن جائے گا ہمارا کان فلاور سوپ اور یہ اس وقت میں یخنی ہے کو الگ کر دوں اچھا کچھا انڈا جو میں اس میں شامل کروں گی تو وہ اس کی جو سمیل ہے نا تو وہ پسند نہیں ہایا کو لیکن اس میں جو میں نے سوسز ڈالے ہیں تو اس سے سمیل نہیں آئے گی اور یہ میں نے کچھا انڈا لے لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا پھینٹ دوں گی اگر جن لوگوں کو پھینٹا ہوا انڈا نہیں پسند تو وہ انڈے کو بوائل بھی کر سکتے ہیں بوائل کیا ہوا انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹو ٹی سپون بھر کے کان فلاور لیا ہے اور اس میں فور ٹی سپون پانی شامل کر دیا ہے اور اسے اچھے سے میں نے جو میکس کر دیا ہے اور یہ چلی گارلکس کیچپ ہے اب تھوڑا سا اسے اسے میں شامل کر دیتی ہوں جو تھا برابر سے ہی پسند ہے تو میں نے ٹو ٹی سپون بھر کے اس میں شامل کر دیا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا میکس کر دیتی ہوں کیچپ ہے تو اس کا بھی ٹیسٹ آئے گا چاہے تو آپ چلی سوز بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے چلی سوز کی جگہ چلی گارلکس کیچپ اس میں شامل کر دیا ہے چلی تو اب میں اس میں کان فلاور کو شامل کر دیتی ہوں یہ چلا گیا کان فلاور اس میں پورا اور اسے میں نے میکس نہیں کرنا ابھی اب اس میں جائے گا پھینٹا ہوا ایگ تو ایگ کو بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک میٹ تک ہم نے اسے میکس نہیں کرنا اگر ہم ڈاریٹی سے میکس کر دیں گے تو یہ جو ایگ ہے یہ بلکل باریک باریک ہو جائے گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا اور اس میں تھوڑا موٹا موٹا سا ہو ایک تو اچھا لگتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اس میں کان فلاور کو شامل کیا اگر ہم اسے بار بار میکس کریں گے تو ہمارا سوپ جو ہے وہ بلکل پتلا ہو جائے گا اور کان فلاور والا سوپ جو ہے وہ تھوڑا گھاڑا ہی اچھا لگتا ہے ایک منٹ تک پہلے ہم اسے اچھے سے بوائل کریں گے جب ایک منٹ ہو جائے گا تب ہم اس میں اسے ایک دفعہ میکس کر دیں گے اور فلایم کو کر دیں گے ہم آف ابھی فلایم کو میں نے یہاں پہ ہائی رکھا ہوا ہے تو سپون سے اب میں اسے میکس کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا خوبصورت سا سوپ تیار ہو چکا ہے اور اب میں یہاں پہ فلایم کو آف کر دیتی ہوں اور سوپ کو میں کپ میں نکال دیتی ہوں تو دونوں سوپ کو میں نے کپ میں نکال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کان فلار والا سوپ ہے اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس وہ یخنی ہے چکن یخنی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چکن یخنی ہے یہ بہت ساوردست اور بہت ہی مزیدار ہے اور یہ والا جو ہے یہ کان فلار اور ایک والی سوپ ہے یہ بھی بہت ہی اپنی جگہ مزیدار ہے دونوں ہی بہت ہی مزیدار ہے دونوں ہی ہم بناتے ہیں جب دل چاہے یہ بنا لے اور جب دل چاہے وہ بنا لے تو آپ کی مرضی ہے آپ کے گھر پہ جس کو نہیں پسند یہ والا تو آپ پہلے ان کے لئے ایک کپ نکال دیں اور جن کو پسند ہے سب کو تو سب کے لئے ایسا بنا دیں سب کو یخنی پسند ہے تو یخنی بنا کے انجوائے کریں صرف کان فلار کو نہ ڈالیں اور مجھے تو اس میں بوائل کیاوہ ایک زیادہ پسند ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم بناوں گی اور یہاں پہ ہم کر رہے ہیں اس وقت ناشتہ تو رات کو چنے کا سالن بنا تھا ملک چنہ تھا اور یہاں پہ بنائی ہے ہم نے گھر کے پراتھے اور یہاں یہ ایک پڑا ہوا ہے تو ایک جو ہے نا وہ میں کھا لیتی ہوں کیونکہ بیبی نے وائٹ کھا لیا یلو سے نہیں پسند یلو اس نے چھوڑ دیا ہے تو یلو کو میں کھا لیتی ہوں اور یہاں پہ ہمارا گرم گرم ناشتہ ہو رہا ہے تو آج ہم سوچ رہے کہ ہم جائیں سبزیاں لینے مارکیٹ ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم جائیں گے تو رسے کی وڈیو میں نہیں بنا سکتی آج رہے تھے ہم سبزوں لے اور اس میں جو ہے یہ پیمپر کا میں پیک لائی ہوں بیبی کے لیے یہ پورا مند چلتا اس میں چالیس پیمپر ہے اور یہ بیکری کا سامانی ہے میں بعد میں دکھاؤں گی تو سبزیاں میں ہم لے کر آئے ہیں سبزیاں میں ہم لوگ ہم اسے توری بولتے ہیں ہاں یہ توری ہے اور یہ ہے قدو یہ قدو ہے اور یہ ہے کریلے آج کل ہمارے کریلے بڑی پسند آ رہے ہیں کیونکہ چونے کی دال کے ساتھ بنا رہے ہیں اور یہ مکس سبزی بنانے کے لئے شملا مرچ بھی لے کر آئے ہیں اور یہ بھنڈیا لے کر آئے ہیں بہتی تازی بھنڈیا تھی یہاں کی سبزی بہت ہی تازی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ کی میں دھنیا پودیدہ لہسن ادرک ہاری مرچیں یہ ساری چیزیں اور یہ بیبی کے لئے لے کر آئے ہیں یہ بیبی یہ بیبی کا چپس یہ بیبی نے دو دو نیل پولیش ہی لیے اپنی لیے اوکے بیبی یہ اوپن کر دیا اور یہ پھل گو بھی میک سبزی میں ڈالنے کے لئے اور یہ ہے مٹر مٹر جو رہے ہیں وہ ساٹھ روپے پاؤ تھا تو میں آدھا کیلو لے کر آئی ہوں ایک تبیس روپے آدھا کیلو ٹھیک ہے میں اوہو ٹینکیو ٹینکیو پیسے مجھے دی رہی ہے بیبی اور گھر پہ تھے بھی تھوڑے سے لیکن پھر بھی میں ایک کلو لے کر آگئی اور سب سے زبردست جو میرا بڑا دل چاہ رہا تو بہت دنوں سے وہ ہے شکر گندی شکر گندی سو روپے کھلو تھی تو میں ایک کلو لے کر آگئی آٹھ بجے تو وہ میری طبیعت ہو گئی تھی اچانک سے خراب مجھے ہو گیا تو فلو اور گلے میں شدید درد تباہی میری لئے لے فلوکس اور پینیڈول لے کر آگئے تھے پینیڈول کیونکہ بخار بھی ہو رہا تھا اور گلے میں درد بھی ہو رہا تھا تو میری سسٹر نے ایک بھی بوائل کر دیے کہ گرم گرم جو ایک ہے کہ کھالو ٹھنڈ میں جو ہے نا ایک کھانے سے فلو نہیں لگے گا اور بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا ایک میری لئے لے کر آئی تھی اپنے لئے اور ایک بیبی کیلئے لے کر آئی تھی تو میرا تو دل چھانی رہا تھا کھانے کو الٹی سی آ رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے سوچا میں کھا لیتی ہوں اس سے میرا جسم تھوڑا گرم ہو جائے گا کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی تو ان دونوں میں سے میں نے ایک ایک ٹیبلیٹ لے لیے ہیں اور یہ دونوں ایک ساتھ مجھ سے نہیں کھائی جاتی اس لئے میں ایک کھاؤں گی ٹیبلیٹ اور پھر پانچ ویٹ کے بعد دوسری کھاؤں گی تو سسٹر کہہ رہی تھی کہ میں جا رہی ہی دودھ کرم کرنے کے لئے تو ابھی تمہیں سیپ پانی سے کھا لینا بعد میں دودھ پی لینا طبیعت میری بہت زیادہ خراب ہو گئی اچانک سے صبح سے بالکل ٹھٹھاک تھی رات کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں بلینکٹ میں لیٹی ہوئیوں میں اور یہاں پہ ہیا آگئی ہے میری پانی لے کر تو بس برنے والی طبیعت ہو گئی ہے بہت گندی والی میرے لئے دعا کیجئے اگر میری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو میں پھر اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے آپ لوگ ساتھ شیئر کروں اس وقت طبیعت بہت خراب تھی میری طبیعت ٹھٹھیک ہو گئی ہے لکہ شکر ہے کل سے تھوڑی بہتر ہوں آج جو ہے نا ہیا کی طبیعت خراب ہے ہیا جو ہے نا اس بلینکٹ میں لیٹی ہوئی ہے سو رہی ہے رات کو میری طبیعت خراب تھی اور ابھی جو ہے نا ہیا کی طبیعت خراب ہے تو وہ بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے ابھی سے بھی مجھے لگ رہی تھی یہ دیکھیں ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہے اور یہ جارو ٹھائی ہوئی ہے زویا نے بیبیاں لیٹی ہوئی ہے زویا سکیری اٹھے ہو تاکہ میں جارو لگا دوں تو آج کے ویلوگ کا اینڈ یہی پہ کرتی ہوں میری خود کی طبیعت بھی زیادہ ٹھیک نہیں ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا کل تک کیلے لافظ